عامال کی قبولیت کی اہم نشانی کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے عمل کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت ہی حقیر نہ کافی اور کم تر معلوم ہو حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ کہیں اس نیکی میں کوتاہی نہ ہو گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نماز سے سلام پھیڑتے تو اللہ سے تین بار استغفار کرتے اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو حج کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور قیام اللہ کے بعد استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کے بعد توبہ استغفار کو مشروع دہرایا ہے الفرض جسے اپنے رب کے حق کا اندازہ ہو جائے اور اس کے بالمقابل وہ اپنے عمل کی مقدار دیکھے اور اپنی ذات کی ایوب پر نظر ڈالے وہ اس کے پاس ہر عمل کے بعد استغفار کرنے اور اس عمل کو ناکافی اور کم تر سمجھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو